ہر بار کہہ رہی ہے نیو انڈیا بنائیں گے ہر وقت وزیراعظم بلکہ میں دو ہزار باویس میں نیو انڈیا بنا دیتا ہوں مسٹر پرائیم منسٹر دو ہزار باویس بات میں انیس پہلے ہے اس سے پہلے تم کیا کر سکتے پیٹرول ڈیزیل آسمان پہ چلا گیا تو بولے دو روپیہ کم کر لیتا ہوں دو روپیہ خالی کہیں کہ دو روپیہ وہ انہیں دو روپیہ کم کر رہا رہے کہاں کہ دو روپیہ کم کرے کم تو کرنا تھا کم سے کم آٹھ روپیہ تاکہ غریبوں کو رہت ملتی مگر ایسا کوئی کام بی جے پی نہیں کر سکی ہاں یقیناً میرے بھائی آج ہمارے ملک میں ایک منصوبہ بن طریقے سے خاص طور سے دلیت اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک خوف اور دہشت کا محور پیدا کیا جا رہا ہے چاہے وہ اخلاق کا خطل ہو کون گیا تھا اخلاق کے خطل میں میں گیا تھا جنیت کا خطل ہو جو حافظ جنیت کا جو عید کی تیاری کے لیے ٹرین میں جا رہا تھا حافظ جنیت کو مار دیا گیا پیلو خان کو راجستان میں الور پر مارا گیا اور پھر آپ دیکھتے ہیں علی مدین انساری کو جھارکنڈ میں روک کر اس کا ویڈیو نکال کر اس کو مار مار کر اس کو ختم کر دیا گیا اور ہمارے وزیراعظم دو دن پہلے بولتے کہ نیگٹیو نیوز مت پھلا گیا مستر وزیراعظم کیا یہ نیگٹیو نہیں تھا اخلاق کا مارنا جنیت کا خطل کرنا پیلو خان کا مارنا بتاؤ پی یہ کیا تھا کہ گائر اچھا کے نام پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پیغام یہی دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے روہنگیا کا مسئلہ آیا کون بولے روہنگیا پہ کانگریسی بولے روہنگیا پہ برمہ کے لوگوں پہ کون بولے منلس اتحاد المسلمین نے کہا اور ہماری ایک تخریر پر دو تین تیوارے بحث کرتے گئے تخریر ہماری ہو گئے منلس کی دو تین تیوارے بولے اوہ اسی بولا اوہ اسی بولا ہاں نے بولا تمہارا باپے بولتا رہے تھا کیسا بولے کیسا بولے رو کیا بولے ہم یہی بولے کہ جو طبب سے ایک لاکھ لوگ آئے ان کی طرح ان کو بھی رکھ لو کیسا بولے ارے اس لیے بولے کہ بنگلہ دیر سے چکمہ آئے تھے اور یہ چکمہ کون تھے یہ چکمہ وہ لوگ تھے جو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اور پاکستان کی تائید کر رہے تھے ہم نے ان کو رکھ لیا سی لنکا سے ٹیمیلا ایک لاکھ ہم نے کہا آپ ہمارے مہمان ویلکم آ جائیے ویس پاکستان سے جمہو کو بھے آپ نے ان کو اوٹ ڈالنے کا اختیار دیا ویلکم مگر برما کے لوگ آئے تو کانگریس کے موں میں زبان نہیں ہے کچھ نہیں بولتی کانگریس منلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ کر ساری دنیا کے سامنے حقائق کو بیان کرتی ہے اخوائے متحدہ کے ریزونیشن کو اخوائے متحدہ کے ہومنڈ رائیز کمیشن کے اخوانین کو سامنے رکھ کر گئی تھی ہے مگر اس پر بھی آپ دیکھئے بی جے پی بولتی ہاں انہوں یہ شیف سینہ سیلائنس کرنے والے کانگریسی بول رہے شیف سینہ سیلائنس کرنے تیارے کانگریس آپ کے یہاں کیمپی ساتھ بولے تو شیف سینہ کے صدر بمبئی میں بولے اویسی بولتا کہ روہنگیا پر رکھ لو کیا یہ روہنگیا اویسی کہا اویسی یہ تمہارے باپتہ ملک ہے ہاں اوڈھوڈاکرے میرے باپتہ ملک ہے کیا کرتے انہوں بولے وہاں پہ جواب دی رہو بڑکاو باکسن نہیں بول رہو انہوں جو سوال کرے تو جواب دینا پڑھتا میں کسی کا خردہ نہیں رکھتا نہ کانگریس کا رکھتا ہے نہ اوڈھوڈاکرے کا رکھتا نہ موڈی کا رکھتا انہوں وہاں سے پمبر سے بولے اویسی بولا کہ تمہارے باپتہ ہو میرے باپتہ ہے کیسا باپتہ ہے بولتا سنو ساری دنیا کے باپ پان آدم نے سلام کہا دیا ہے تو باپتہ ہوا کس کا ہوا اب باپتہ ملک ہے باپتہ ملک ہے یہ تو ممہ کا بولو باپتہ کا بولتا ہوں جمہوریت ہے روک رہے کہ تم کو بولے ماں باپ باپ ماں بمبر میں بول کے بول رہے ہیں اے اٹھو میرے باپ آپ کا ہے کیا کرتے ہو ساری دنیا میں باپ چین ہر چیز میں باپ کا ہے انہوں آکے بول رہے ہیں کیسا بولے ہیں کیوں نہیں بولنا